مطالبات منوانی کے لیے ایفکا ملازمین کا احتجاج ہر بجٹ آنے سے پہلی ایفکا کرتا ہے احتجاج مجھ بگر ملتی ہے تفل تسلیاں حکومت نے جان چھڑائی مطالبات واقعی پورے کیے جائیں گے غریب ظلم و جبر کا شکار پولیس باثر افراد کی مددگار چوہ دو سالہ عیش محمد کی آنکھیں نام نہاد غیارت کی بھینٹ ملزمان پر اقدام قتل کا مقادمہ اغواہ اور دہشتگردی کی دفعات نظر انداز جی ناظرین آج کی ٹاپ سوریز آپ نے جانی آج کی پہلی ٹاپ سوری کی جانی بڑھتے ہیں ملک میں اور شہر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر احتجاج کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اسی پر ہم بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سادر حسول صاحب چونکہ ہم ایکپا کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں تو حاجی ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چیئرمن ہے اپکا کے ان کو اپنے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہیں گے حساس سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی اپکا کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں بیس اپریل کو انہوں نے شہر بھر میں نہیں بلکہ پنجاب بھر میں ہر تار کی کال دی ہے اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہر سال جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے تو اپکا ملازمین اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان کو تسلیہ دی جاتی ہیں سبز باق دکھائی جاتے ہیں کہ بجٹ کے آنے پر ان کے لیے بھی بجٹ مختص کیا جائے گا اس سال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بجٹ آنے والا ہے لیکن اپکا ملازمین کے ہر تار کو بند کرنے کے لیے ختم کرنے لکھ کے لیے زین قادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ان کے مطالبات جو ہیں ماننے کے لیے ایک کال دی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سال اپکا کے مطالبات پورے کر لیے جائیں گے جی بہت شکریہ مدیہ مدیہ یہ بات اپکا کی جو مطالبات کی بات ہے یہ صرف ابھی نہیں اور یہ صرف 20 اپرل کی سٹرائک کی کال صرف نہیں ہے یہ بلکہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے اور اب جیسے جیسے بجٹ قریب آ رہا ہے تو یہ مزید شدت اس میں آ رہی ہے اس ڈیمانڈ کے اندر اور ان پروٹیس کے اندر بڑے عرصے سے پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس کو کور کیا کہ جو کلرکس اسوسییشن ہے اپکا جو کلرکس اسوسییشن ہے ان کے مطالبات کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کی پرموشنز اور سالری سٹرکچرز جو ہیں اس کے اندر جو امپروومنٹ حکومت نے اس کے اندر جو ترامیم اور بہتری حکومت نے وعدہ کی تھی اپکا کے ملازمین کو پچھلے سالوں کے اندر وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں کی گئی بلکہ کچھ حصوں کے اندر شاید بہتر امپلیمنٹ کی گئی اور دیگر دپارٹمنٹس کے اندر بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں کی گئی کچھ گریڈز کے لئے بہتر امپلیمنٹ کی گئی پرموشن پالیسیز انٹریوز کروائی گئی سالری انکریز انٹریوز کروائی گئی لیکن بیشتر محکموں کے لئے نہیں کی گئی تو یہ ہماری ریاست کی مشینری کا کیونکہ ساری حکومتی ملازمین ہیں تو یہ ہماری ریاست کی مشینری کا جو کلرکس اسوسییشن کے ممبران ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہیں ان کے بغیر دفاتر چل نہیں سکتے ان کے بغیر حکومتی کام ہو نہیں سکتا اور لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ پروٹیسٹ نہ کریں اس وقت تک ان کی آواز شاید اس تزلزل سے جو طاقت کے ایوان ہیں ان کے در نہیں سنی جاتی اور شاید پروٹیسٹ کرنے کا جواز بھی یہی ہے کہ ان کی آواز ان ایوانوں میں سنی جائے جہاں پہ صرف شاید عمرہ کی آواز تھوڑی سی بہتر سنی جاتی ہے حاجی صاحب ہماری صاحب موجود ہے and I believe کہ زہین قادری صاحب would also be joining us with the phone but حاجی صاحب کیونکہ ہماری صاحب موجود ہیں حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس موقع پہ 20 تاریخ کی کال سے پہلے آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرے حکومت تو آپ یہ کال نہیں دیں گے واپس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج سب سے پہلے قادم پنجابی عشباز شریف صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے زہین قادری صاحب کو 9 مئی 2016 میں بھی پنجاب سمبلی چوک پہ ہمارے تجاجی درنے کو ختم کرنے کے لیے بیجا اس درنے کے نتیجہ میں یہ کمیٹی کنسٹیوٹ ہوئی اڈیشن چیف سکری پنجاب شمائل عمد خوجہ صاحب کی سربنائی میں اس کمیٹی نے ورک کرتے ہوئے آپ گریڈیشن سے ڈپرائیو کیٹرز کو اپ گریڈ کرنا ترہوں میں جو دیگر صوبوں سے یکم جلائی دودہ تیرہ سے ساڑھے سات فیصد کا فرق ہے وہ دور کرنے کے لیے کمیٹی بنی پیس سٹکچر کے والا سے جو فرق ہے ہاؤس رنڈ ایک ہزار پیہ مہانہ ہمارے ملازمین کو میر رہا ہے پورے خاندان کا ایک مہینے کے لیے مکان کرایا پہ لینا انتہائی اپنا ناممکن ہے بلکہ ممکن ہے ہی نہیں لیکن یہ ذرا بتائیے گا حاجی صاحب کیا تفریق ہے کہ کچھ کیاڈرز کو ایمپروفمنٹس مل رہی ہیں کچھ کو نہیں مل رہی ہیں کچھ گریڈز کو مل رہی ہیں کچھ کو نہیں مل رہی ہیں کچھ محکموں میں مل رہی ہیں یہ ذرا تفریق سمجھائیے یہ فرق جو ہے ہے یہ پہلے کبھی فرق نہیں ہوا کرتا تھا یہ چند سالوں سے یہ فرق ڈسکرمنیشن پیدا کرنا شروع کر دی گئی ہے ترہوں میں فرق ہے باقی صوبوں سے ہماری پجاب کے ملازمین کی ترہ ساڑھے سات پرسنٹ یکم جلائی توزہ تیرہ سے کام ہے اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پانچ سات پرسنٹ کے اضافہ سے ہمارے گریم ملازمین کو سو ڈیڑھ سو رپے مہانہ فرق پڑتا ہے پانچ سات پرسنٹ اضافہ جو ہے وہ خدا رہا بلکل نہ کیا جائے جس طرح ارکان اسمبلی کی طرحوں میں اس دفعہ دو سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے جس کی سلی ایم پی اے کی چاریز آتی اس کی دو لاکھ کر دی گئی ہے جنہ ارکان قومی اسمبلی کی حاجی صاحب اب آپ دیکھیں نا قانون بنانے والے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے انہوں نے خودی قانون بنانا ہے خودی اپروف کرنا ہے قانون ان کو خودی اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کی آڈرز جاری کروانے ہیں تو آبویسلی ظاہری بات ہے کہ ان کی سالریز تو دو چار سو نہیں بلکہ ہزار گناہ بھی انکریز ہو سکتی ہیں بہتر ہو سکتی ہیں اب آپ اپنے آپ کو شاید ان سے تو بڑی غیر مناسب موازنہ لگ رہے ہیں موازنہ غیر مناسب نہیں ہے یہ زیادتی ہے نانصافی ہے گوڈ گورننس کے بلکل نفی ہے ایک طرف گوڈ گورننس اور میرٹ کی بات ہو ہمارے لیے ایک میٹی نو میری دودہ سولہ سے بنی ہوئی ہے اس کی سفارشات پر ہم اپنی مصبت سمری جو ہمیں بتائی گئی وہ چیف سکتی آفز میں ایک سال سے پڑی ہے آج زہیم قادری صاحب نے ایک سال بعد سی ایم صاحب کے حدیعت پر آج بھی را کر ہمارا درنہ سیون کلاف زیرہ لاوس کے باہر جو چھ سات گھنڈے درنہ جاری رہا چھدید گرمی میں ہمارے ملازم بے ہوش بھی تو زہیم قادری صاحب نے کیا آپ کو ہستہ دے رہا ہے اور ہم زہیم قادری صاحب کو فون پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں زہیم قادری صاحب نے آج سی ایم صاحب کے بہا پار آگ نو میری دودہ سالوں کی طرح آج پھر اعلان کیا ہے کہ وہ سمری جو ایک ساتھ سے چیف سیکرٹی صاحب کے پاس ارتباع کا شکار تھی چیف سیکرٹی آفز میں رابطہ کیا ہماری مجودگی میں سی سی او پی آفز لاہور میں مزاقرات کے دوران اپ ڈیٹ لے کر سیون کلب کے باہر آ کر ہزاروں ملازمین سے پریس میڈیا کے سامنے مخاطب کو اٹھے ہوئے اعلان کیا کہ وہ سمری چیف سیکرٹی صاحب نے آج ہی جو ہے وہ چیف منسطر صاحب کو بھیج دی ہے بنائے منظوری اور اگلے چند دنوں میں اگر یہ سمری اتنی دیر ایڈشنل چیف سیکرٹی صاحب کے پاس پڑی رہی اور پھر چیف سیکرٹی صاحب کے پاس پڑی رہی اور پھر جب اگلہ اپریل آئے گا پھر آپ بھرنا کریں گے اگلے بجٹ سے پہلے پھر زہین قادری صاحب آئیں گے وہ کہیں گے جی کہ اب ہم نے وہ کلم منگوالی ہے جس کے اوپر ہم جس کے تھوہم سائن کرنا چاہتے ہیں پھر اس سے اگلہ سال آ جائے گا ہم امید کرتے ہیں اپنا دعگوں ہیں کہ نیکس جنرل ایکشن کا سال ہے اب حکومت کو چاہیے کہ جھوٹے لارے لپے لگانے کی بھی جائے لالی پاپ دینے کی پریسیوں سے نکلے یہ دس لاکھ ملازمین جو پنجاب کے ہیں ان کے گھرانوں کے ووٹ بھی ہیں ان ملازمین کو اگر ان کے جائز حکومت نہ دیئے گا ہے تو یہ ملازمین بھی حکومت کے بالا سے سیاست میں ان کے اہل اکھالے جو کچھ بھی فیضلہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم مدیہ ہمیں خیالے ہیں ہم زہین قادری صاحب کو فون پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے بھی تاکہ حکومت کا موقف آ جائے اس کیوں پر یہ نہ ہو کہ ہماراں سے موقف ہیں یک طرف ہم اپنی رائے دیں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کل ہم نے سٹریل چلڑن ڈے بنایا یہاں پہ سبا صاحبہ بھی موجود تھی آج حاجی صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے مجھے ہر کیس میں کہ آج کمیٹی بنا دی گئی ہے آج میٹنگ رکھ لی گئی ہے یہ آج ہر ایشو پہ آج کہاں سے آ جاتا ہے کیونکہ اب اگلا election کا سال بھی ہے آج آتا تو ہے آج کمیٹی تو بن جاتی ہے لیکن ایشوز سوال نہیں ہوتے مجھے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھئے جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے جو چلڑن جو نگلیکٹی چلڑن کی ہم سٹریٹ چلڑن کی بات کر رہے تھے آج ہم یہ clerks association کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے local government کی دوسری مختلف عجزہ کی بات کی تو لگتا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو بنتا ہے جو کہ میڈیا کے نرکور ہو خاص طور پر جس سے government کو embarrassment ہونے کا خطیہ ہو تو اس وقت ایک مفاہمتی طور کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو سے کہ دوسری سائٹ کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ شاید اب یہ جو کمیٹی بنی ہے ان سے کچھ اچھی چیز نکلے گی آپ کو یاد ہے کہ یہ گرکس اسوسییشن کا معاملہ بڑا کلوز ہے وہ پینشنرز کے کیس کے مترادف ہے جو کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہہ تھا جس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی بعد میں ہائی کورٹ کے ان کے کیس بھی چلتا رہا لیکن آج سک ان کے مسائل سال نہیں ہوئے لیکن یہ سال بڑا ضروری ہے اب جو کمیٹیز بن رہی ہیں اس بجٹ کے اندر جو الوکیشن ہوگی یہ سال بڑا ضروری ہے کیونکہ اسی بجٹ کے اوپر انہی کمیٹیز کے تحت حکومت نے اپنے سب پارٹیز نے اپنے اپنے انتخابی مہمونوں نے چلانی ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ضروری ہے کہ کلرکس اسوسییشن کے تمام مسائل کو سالف کیا جائے کانونی طور پر سالف کیا جائے اور دیگر سٹریٹ چلڈرن اور اس طرح کے دیگر مسائل کو بھی سالف کیا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اب سالف کریں گے جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں نہیں کیے گئے بادوں کے باوجود تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف ووٹ لینے کے لیے سالف کیے جارہے ہیں یا حکومت وقت کی ریاستی مشینری کو یہ احساس بھی ہے کہ عوام پس رہی ہے صرف ووٹوں کے لیے ان کے کام نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس لیے کرنے چاہیے کیونکہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے حاجی صاحب آپ سے سوال پوچھے چاہوں گی آپ نے ابھی لاسٹ ویئر کی بات کی کہ دوہزار سولہ کو بھی ضعیم قادری صاحب نے آپ سے مذاکرات کیے تھے اور آج بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو آپ لولیپوپ لے لیتے ہیں حکومت کا لیکن آپ کا اگلا سٹیپ اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو کیا اب بھی آپ ضعیم قادری صاحب کی بات مان لیں گے یا پھر آپ کی ہرطال میں شدت بھی آئے گی حاجی صاحب احتجاج سے کیا ہوگا آپ کیا کریں گے کیا آپ کے ممبران دفاتر جانے بند کر دیں گے کیا حکومتی دفاتروں کے اندر کام ہونا بند ہو جائے گا کیا آپ کا پریشل آپ کیسے اگزرٹ کریں گے اگر آپ کی قانونی اور میں غیر قانونی کی بات نہیں کر رہا اگر آپ کی قانونی ڈیمانڈز نہ مانی جائیں آپ کا پلان کیا اس میں ہمارے جہز مطالبات اگر نہیں مانے جاتے تو دفاتر میں کام مکم مطالبات ٹھپ ہو جائے گا اور یہ کن دفاتر کیا بات کر رہے گا یہ پنجاب بار کے تمام دفاتر میں کام بند ہوگا تمام سرکاری دفاتر میں کام بند ہوگا لیکن دوسری طرف آپ پہ پھر تنقید بھی کی جائے گی اور حکومتی نمائندیں سب سے پہلے کریں گے اور آئیوش کے زین قادری صاحب ہمارے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں ہم ان کو بار بار ٹرائے کر رہے ہیں لیکن آپ پہ تنقید ہوگی کہ حکومت تو کام کرنا چاہتی ہے اور عبام تک جو سہولیات ہیں حکومت پہنچانا چاہتی ہے سروسی نہیں پہنچ رہی کیونکہ کام پہ نہیں آتا ہے دیکھیں یہ تنقید جو ہے یہ ہم اپنا انشاءاللہ تلافیس کریں گے پوری قوم دیکھ رہی ہے ہم نے یہ دو تین سالوں میں ڈسکریمنیشن آف سیلریز دیگر صوبوں کے ساتھ وفاقی منازمین کے ساتھ کہاں کام بتائیں اب لاہور میں پجاب گورنمنٹ نے سیکٹریٹ منازمین سے بھی امینا کر دیا یہ ڈسکریمنیشن کلرز کی سطح پر ہے یا پھر آپ دوسری سطح کی بات کر رہے ہیں یہ ڈسکریمنیشن سرکاری منازمین کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں باقی معاملات تو قوم بھی دیکھ رہی ہے تو ہم نے بارہا چیف منسٹر پنجاب کو چیف سیکٹری پنجاب کو سیکٹری فنانس کو منسٹر فنانس کو لیٹرز لے کے ہیں اخبارات میں اپنا سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اختارہ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ دشت گردی کے حالات ہیں سڑکوں پنایا جائے سڑکیں بلاگ نہ کی جائیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی قوم بھی وٹنس ہے کہ سڑکوں پار لانے کے لیے مجبور قوم کر رہا ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا کمیٹی بنا دی جاتی ہے یہ ارکان اسمبلی کی طرحوں میں اضافہ کیا گیا کوئی کمیٹی نہیں بنی سیکٹریٹ منازمین کو یوٹیلیٹی لاؤنس اور سیکٹریٹ الاؤنس دے دیا گیا کوئی کمیٹی نہیں بنی جو کام کرنا ہے چیف سیکٹریٹی صاحب کی اور آئی جی صاحب کی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا مزید چیزیں دی گئیں ایک دن میں سمری پاس ہو گئی کسی کمیٹی کی صورت نہیں پڑی تو پھر آپ کمیٹی کے اوپر اگر زہین قادری صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے اور آج ہی کمیٹی بن گئی تھی پہلے اور اب کہا ہے کہ آج ہی سمری چیف ملسٹر صاحب کے پاس چلی گئے بس جی اب کلم دھوننے کی دیر ہے کہ سائن ہو جائیں گے تو آپ نے یہ بات کسے مان لی آج کمیٹی کی بات نہیں کی گئی آج ہمارا جو دھرنا تھا بلکل اپنا ہنڈر پرسن ملازمین یہ زین بنا کر رہے تھے سوئے چٹائیاں دریاں لے کر رہے تھے رات دن بیٹھنا تھا ایک ہفتہ بھی بہنا پڑتا تو سیم کلاب سی ایم آس کے باہر موجود رہنا تھا مطالبات کی منظوری تھا آج زہیم قادری صاحب نے چیم ملسٹر پنجاب کے ترجمان کی ایسی اے سے مطالبات کی اس سمری کی منظوری کا اعلان کیا ہے کہ چیف سیکٹری صاحب سے میں نے اپنڈیڈ لے لی ہے سمری سی ایم صاحب کو بیج دی گئی ہے اور سی ایم صاحب کی حدیعت پر میں آیا ہوں سی ایم صاحب کے پاس جیسے سمری آئے گی وہ منظور ہو کر واپس جائے گی اور نوٹیوکیشن ہو جائے گا حافظ صاحب اسے سچی بات تو یہ ہے کہ سی ایم صاحب تک سمری جانا تو کوئی بڑی بات نہیں چیف سیکٹری کے دفتر سے سی ایم صاحب کے پاس سمری جانی ہے اور سائن ہو جانی ہے تو آپ بیس پچیس منٹ مزید بیٹھ کے انتظار کر لیتے ہیں سائن ہونے کا بلکل ہم انتظار کر سکتے تھے لیکن قومی سوچ کے تیت ہمیں یہ بتایا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ سیون کلاپ اور مار روڑ کے اوپر سیکیورٹی تھرٹ ہے جس وجہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں آسکتا عوام ضرور آ رہی ہے سیکیورٹی تھرٹ کے والا سے ہمیں دیکھئے دیکھئے حافظ صاحب سیکیورٹیریٹ کے اور سیون کلاپ کے درمیان میں آج بھی عوام کی کا جو رفت ہے وہ چل رہا تھا لوگ سڑکوں پہ تھے ہر چیز ہو رہی تھی حکومتی نوائندے بھی آگے پیچھے آ جا رہے تھے تو کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں آسکتا تھا سیکیورٹی تھرٹ کی وجہ سے کیا ایک سمری وہاں سے بن کے آ جاتی جو چیف ملسس صاحب سائن کر دیتے چلے نہیں کر سکتے تھے تو آج رات تک کر دیتے ابھی تک تو نہیں سائن ہوئی آپ نے کیسے مان لی یہ بات بس ہم نے آج پھر اپنا جمہوریت کے اوپر یقین کرتے ہوئے یہ بات مانی ہے پہلے پہلے جب بھی آپ نے اس طرح کی جمہوریت کے اوپر یقین کیا تو آپ کے ساتھ کیسا رد عمل رہا ہے رد عمل تو اچھا نہیں رہا ماضی تو اپنا اچھا نہیں ہے لیکن اچھے کے مید ہم ضرور رکھتے ہیں اپنا مید پر یہ دنیا قیم ہے صحیح حاج صاحب آپ نے کہا کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور زہین قادری صاحب ہم بھی موقف لینا چاہا ہم نے اپنے پرگرام میں لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا عمر اس بات کی اتھا کہ وہ آتے تو اپنا بھی موقف دیتے ہمارے اس سیگمنٹ سے اب تک کے لئے اتنا ہی اور اگلے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دل دہلات دینے والے واقعے کی اس کی انڈیپ سٹوری جانیں گے کہ واقعہ پیش کیوں آیا اور حکومت اس ایشو پہ کیا کر رہی ہے یہاں لیں گے ایک بریک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی کہیں مجھائی ہمارے ساتھ رہیے